بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ الالمین ابل قاسم محمد اللہ اللہ سلام علیہ وآلہ وعلا اہل بیت حدیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین الَّذِينَا أَلْهَبَ اللَّهُ وَعَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَهْرَهُمْ تَتْهِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ اَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِيَعَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَلَعْنَةُ الدَّاعِمَةُ الْأَبْدِيَةُ عَلَىٰ اَحْدَائِهِمْ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلى الله عليه وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صلاوت بذرئی امول نرہ الرحمن 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 الرحیم نرہ الرحمن 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 خداوند قدوس بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق الہم یزل اللہ یزال بحق عائم اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس عزاداری کو ہماری اور ہم سب کے مرہومین بالاخص ان مجالس کا احتمام کرنے والے مومنین کے مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دیں رب کائنات بحق امام حسن علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشوان کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خداوند قدوس بہت سارے بیمار مومنین نے انتماس دعا کی ہے مقبولیت کا وقت ہے بیغمبر اگرامی اسلام اور شہزاد امن کے صدقے میں رب کائنات ان بیمار مومنین کو صحت کاملہ عطا فرمائے ایک مومن قید ہے پروردگار اسے قید سے رہائی نصیب فرمائے اپنی سزین عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات کو لیے دوستو بزرگو عزیزو میں اکثر اپنی گفتبو کا آغاز اس جملے سے کیا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات عہدیت نے اس کریم اللہ نے اس مہربان خالق نے ہمیں دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے اہلِ بیت جیسے رہبر عطا فرمائے یا اس نعمتِ خداوندی پر اس لطفِ الہی پر اس حدیعہِ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر آدھا کیا جائے کم ہے زندگی عارضی اور فانی ہے یہ زندگی ختم ہو جائے گی اللہ کی اس ایک نعمت کا حق کے شکر آدھا نہیں ہوگا دوستو بزرگو عزیزو اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا فرمائے ہیں یہ جتنے دوست بیٹھے ہو ذرا توجہ میری طرف رکھئے چونکہ ظاہر ہے لوگوں کو کام ہے وہ تو آتے رہیں گے ان کو ان سے کام ہے آپ کو مجھ سے کام ہے اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے کائنات میں کسی مکتب کو ایسے رہبر نہیں ملے بلکہ حق اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو رہبر بنائے وہ ملے ہی ہمیں اللہ 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 توجہ ہے آپ حضرت بھائی صاحب توجہ ادھر کرو صلوات پڑھئیے بہوازِ بولنگ اب لگتا ہے مجھے شبیر خان صاحب کو یہاں سے اٹھانا بڑے گا وگرنا مجلس کا رخ نہیں بنے گا خدا کا کرم ہے لطف و پروردگار ہے کہ اس کریم اللہ نے اس رحمان و رحیم پروردگار نے میری ملت کو ایسے رہبر عطا فرمائے جو لوہے محفوظ لوگ کو اپنے گہوارے میں لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے دنیا کے رہبر عرصے تک سور پقرہ بھی یاد نہیں کر سکتے میرے رہبر وہیں دنیا میں آتے ہوئے دست نبوت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ نے مجھے عظیم رہبر عطا فرمائے جس امام کی یوم شہادت بنا رہے ہیں تھوٹی عمر ہے میرے مولا کی جھولے میں پڑے ہوئے ام ایمن آکے دیکھتی ہے عجیب آلد ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے آنکھ میں آنکھیں چھپک نہیں رہے پریشان ہو کہ ام ایمن اندر حجرے میں جاتی ہے بنت رسول اللہ آپ کا بیٹا مریض لگتا ہے آنکھیں بند نہیں کر رہا ہے لگتا ہے زندگی کے آخری لمحات ہیں بنت پیغمبر حجرے سے نکلتی ہے اس جھولے کے قریب آتی ہے جس میں میرے مولا حسن لیتے ہوئے ہیں چھکے دیکھا بنت پیغمبر نے مشکل آکے کہتی ہے ام ایمن اپنے کام کرتی رہے انہا ابن الحسن قدی اتالے لوح المحفوظ میرا بیٹا حسن جھولے میں پڑا ہوا لوح محفوظ کا مطالعہ کروا یا رسول اللہ یا جھولے میں پڑا ہوا لوح محفوظ اللہ اللہ نے مجھے ایسے رہبر عطا فرمائے ایسے رہبر اللہ نے کسی اور کو عطانی کی عقیدہ عرض کروں گا شاید سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں لیکن میں تب سمجھا سکوں گا اگر اس مجھمے میں بیٹھے ہوئے آخری بندے تک جتنے مومنین بیٹھے ہیں اگر وہ توجہ فرمائیں گے آپ ذرا غور کیجئے پیغمبر گرامی اسلام پر جتنی آیتیں اہلِ بیت کے فضائل میں اُتری ہیں ان ساری آیتوں میں مولاِ متقیان کے بعد علی کے بعد حسن شریف کوئی آیت ایسی نہیں فضائلِ اہلِ بیت میں جس میں امامِ حسن شریف نہ ہو لیکن جو میں دعوتِ فکر دے رہا ہوں اگر آپ نے غور کیا زندگی میں کام آئے گی اگر آپ حضرات کو یاد ہو ایک آیت زراج میں مباحلے کے موقع پہ اُتری پیغمبر عیسائیوں کو تین دن سمجھاتے رہے میں اللہ کا رسول ہوں مان جاؤ اللہ کا رسول قرآن کی آیتیں پڑ پڑ کے سناتا رہا پہلی منزل میں لوگوں نے پوچھا اے محمد ابن عبداللہ آپ کا نظریہ حضرتِ عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے اللہ کے حبیب نے قرآن کی آیت پڑھی اِنَّا مَسَلَا عِسَا اِنَّ اللَّهِ کَمَاسَلِ عَدَمَا خَلَقَهُ مِنْ پَرَابِ سُمَّا قَالَ لَهُكُنْ فَيَكُونَ حضرتِ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا پھر کہا ہو جا وہ ہو گیا جیسے آدم اللہ کا نبی ویسے عیسیٰ بھی اللہ کا نبی ہے اللہ کا بیتا نہیں ہے قرآن کی آیتیں پڑھی لیکن عیسائیوں نے مانا مانا نہیں ہے تو مجھے یہ جملہ کہنے دو جب پیغمبر تین دن تک قرآن پڑ پڑ کے سناتا رہے اور عیسائی نہ مانے تو سمجھو جب صرف قرآن پیغمبر کے لئے کافی نہیں تو امت پیغمبر کے لئے کیسے کافی ہوگا ارشادِ خداوندی ہوا اے میرے حبیب اب ان سے کہہ دے فَقُلْ تَعَلُوْ نَدُوْ عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَا بْدَحِلْ فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ میرے حبیب آج تک قرآن سناتے رہے ہو اب وارسانِ قرآن کو دے آؤ میرے حبیب یہ جو تیرے ساتھ چھگڑا کرتے ہیں ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ صرف اگلے دس پیس آتنیوں کو سمجھا رہی ہے پچھلے سارے سوئے ہوئے ہیں ہاں ہاں تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے آؤ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لانت کرتے ہیں ہم ان کے مباہلہ کرتے ہیں میں نے قرآن کی ایک تفسیر دیکھی اردو میں چھپی پاکستان کے ایک مفسر میں لکھا اس آیت میں اللہ یہ نہیں کہہ رہا تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم مسلمان بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم مسلمان عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لے آؤ ہم مسلمان مردوں کو لاتے ہیں اس مفسر کے دماغ میں پتہ نہیں کیا خمار تھا چاہتا تھا اس آیت سے آل محمد کی فضیلت کو ختم کر دیا جائے یہ ثابت نہ ہونے پائے کہ حسنین فرزند رسولیں علی نفس رسولیں چاہتا تھا یہ ثابت کریں مسلمان بیٹوں کو لیا مسلمان عورتوں کو لیا مسلمان مردوں کو لیا جب میں نے پلا پہلے لمحے میں تو غصہ مجھے بھی آیا عجیب مفسر قرآن اہل بیت کے فلائل کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب میں رکا میں نے رک کے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی جسے یہ چھپانا چاہتا تھا اس کا جملہ بھی آل محمد کی فضیلت بن گیا کہ پیغمبر کو بھرے مدینہ میں اگر چار مسلمان ملے بھی ہیں تو سارا کے گھر سے ملے بھرے مدینہ میں بھردے مدینہ میں کے لائے اگر طوراستے بھی 陳迹 بہ Mats بہ اگر پیغمبر کو بھرے مدینے میں چار مسلمان ملے بھی ہیں تو وہ زہرہ کے زہرہ کے گھر سے ملے اور پیغمبر لے کے نکلے انہیں عقیدہ عرض کرنا ہوں زندگی میں کام آئے گا جب یہ چلے تو انداز عجیب تھا پیغمبر نے ایک شہزادے کو اٹھایا ہو ایک کے انگلی پکڑی میں نبوت آگے آگے نبوت اور امامت کے حصار میں عصمت چلی نبی آگے ہیں سیدہ پیچھے ہیں علی ان سے پیچھے ہیں نبوت اور امامت کے حصار میں عصمت چلتی ہے اور یہ اگر اس لصف پہ اس لائم پہ آپ غور کریں پیغمبر نے حسین کو اٹھایا ہوا حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تو مجھے کہنے دو پہلا کافرہ مدینہ کی گلیوں سے صداقت قرآن کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کی لہبری میں جو کافرہ نکلا ان میں بھی سب سے آگے حسین تھا حسین سینے سے لگے ہیں حسین سب سے آگے ہیں ہاں یہاں چلتے ہیں ذرا غور کرو یہ کہاں جا رہے ہیں پیغمبر کی صداقت کو ثابت کرنے عیسائی پیغمبر کو مان نہیں رہے ہیں یہ پیغمبر کی صداقت کی گواہی دینے جا رہے ہیں یہ قرآن کی صداقت کی گواہی دینے جا رہے ہیں یہ اسلام کو ثابت کرنے جا رہے ہیں جوٹوں پر اللہ کی لانت کرنے جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں امام حسن کون جا رہے ہیں امام حسین کون جا رہے ہیں پیغمبر یہ دو شہزادے بھی ساتھ تھے یہ دو شہزادے کس عمر میں ہیں ایک کی ولادت پندرہ رمضان تین ہجری کو ایک کی ولادت تین شہابان چار ہجری کو یہ واقعہ چوبیس جلحج نو ہجری کو یا دس ہجری کو ہوا اگر تین ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ واقعہ نو ہجری کا ہے چھے سال کی عمر ہے امام حسین علیہ السلام کی اور امام حسین کی سات سال عمر بنتی ہے اگر پات چھال عمر بنتی ہے امام حسین چھے سال کے امام حسین پانچ سال کے میں یہ خیدہ ارز کرنا ہوں جو شہزادے چوبیس سلاج نو ہجری کو چوبیس سلاج نو ہجری کو جو پانچ اور چھے سال کے شہزادے اسلام قرآن اور نبوت کی صداقت کے گواہ بن سکتے ہیں وہ گیارہ ہجری میں فیدہ کے گواہ کیوں نہیں جو نو ہجری میں قرآن کی صداقت کے گواہ ہے جو نو ہجری میں اسلام کی حقانیت کے گواہ ہے جو نو ہجری میں پیغمبر کی صداقت کے گواہ ہے وہ گیارہ ہجری میں فیدہ کے گواہ کیوں نہیں کسی عیسائی نے نہیں کہا محمد عربی ہم نہیں مانتے اپنے بیٹوں کو لائے سب نے تسلیم کیا اللہ نے مجھے وہ رہبر آتا فرمائے جو پیغمبر کی گود میں رہتے ہوئے اسلام کی صداقت کے گواہ ہے جو قرآن کی صداقت کے گواہ ہے جو پیغمبر کی صداقت کے گواہ ہے جو پیغمبر کی گود میں رہ کر ببوفت کی صداقت کے گواہ ہے اب ہر کوئی ذائل کا انکار کرے فرشتوں کا انکار کرے حلابِ محمد کو حرام قرار دے ہر کوئی ترداشت کرے گا سرہ حسین یہ تو اٹھیں گے میدان میں یہ تو آئیں گے میدان میں اور جو اسلام پیغمبر نے پہنچایا تھا اس کو بچائیں گے یہی شہزادے اور کوئی شارے چھوڑ جائیں گے ذرا تصور کرو حسین بن علی نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا پیغمبر نے مکہ میں انقلاب برپا کیا پیغمبر نے مکہ میں اور عرب کے علاقے میں ایسا انقلاب برپا کیا جو لوگ رہزان تھے پیغمبر نے انہیں رہبری کے ڈھن سکھائے جو شیروں کے دلدادہ تھے پیغمبر نے قرآن کا عاشق بنایا جو کافلوں کو لوٹنے کے عادی تھے انہیں امانت کا سبق بڑھایا جو جھوٹ بولنے کے رسیہ تھے انہیں صداقت کے سبق بڑھائے جو لوٹنے کے عادی تھے انہیں لٹانے کا سبق بڑھایا پیغمبر نے انقلاب برپا کیا پیغمبر نے کہا شراب حرام ہے سنو حسین نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا پیغمبر نے کہا شراب حرام پیغمبر نے جو گیارہ ہجری تک کہا شراب حرام ٹھیک پچاس سال بعد پیغمبر کے ممبر پر جانشینی رسول کا دعویٰ کرنے والا یزید اسی شراب کو علال قرار دے رہا تھا بے انقلاب حسین یہ ہے اگر کربلا نہ ہو دی شراب جسے پیغمبر نے آرام کہا تھا وہ یزید علال کر جاتا یہ انقلاب حسین ہے چودہ سو سال بعد بھی کوئی بدبخت مسلمان اگر پیئے گا بھی صحیح تو آرام سمجھ کے پیئے گا یہ انقلاب حسین یہ انقلاب حسین ہے کہا دمشق کہا مدینہ دمشق سے یزید اپنے ولید گورنر کو خط لکھتا کہ علی کے بیٹے سے میرے حق میں بیعت لے لے کہا دمشق کہا مدینہ محکومت کے غرور اور تقبر میں ڈائریکٹ بھی نہیں کہتا گورنر کے ذریعے پیغام بیچتا ہے حسین سے کہہ دو میری بیعت لے دے میری بیعت کر لے وگرنا سرقلم کر دے انقلاب قربلا کو سمجھو انقلاب قربلا کی عظمت کو سمجھو آج ساتھ ہجری میں رجب میں خط کے ذریعے بیعت لینے کا مطمئنی شزید لائین قربلا کے بعد اس میں اتنی جورت نہیں ہے اسی حسین کا بیٹا اسی شزید کے دربار میں ہاتھوں میں ہتھ کریاں پہنے قیدی کھڑا ہے لیکن شزید میں جورت نہیں ہے کہ حسین کے بیٹے سے بیعت کا مطالبہ کرے یہ انقلاب قربلا ہے حسین سے بیعت کا مطالبہ ہو سکتا کیا لیکن شزید میں جورت نہیں ہے قربلا کے بعد حسین کے بیٹے سجاد سے بیعت کا مطالبہ کرے حسین نے انقلاب برپا کیا اور پھر ازادارو یاد رکھو جو حسین نے انقلاب برپا کیا اب وہ انقلاب قیامت تک باقی رہے گا یہ ازاداری تو رہے گی یہ ازاداری نرکی تھی نرکی ہے نرکے کی یہ تو چلے گی اور پھر اکثر ہم کہتے ہیں نا میرا عقیدہ تو یہ ہے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں ان جلوسوں سے ازاداری ہے ان مجلسوں میں سکر حسین ہے اگر جلوس روک بھی جائے کہ روک نہیں سکتے اگر روک بھی جائے تو سکر حسین نہیں رکے گا میں تو کہتا ہوں اگر سکر حسین کو کوئی پت بخت روکنا چاہتا ہے تو مجلسوں سے نہیں مسجدوں کے میناروں سے آزانوں کو روکو جب تک یہ آزانیں ہوتی رہیں گی حسین زندہ بات رہے گا جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حسین زندہ بات رہے گا جب تک ماں کا احترام رہے گا حسین زندہ بات رہے گا جب تک کاریاں میں قرآن پیدا ہوتے رہے گے حسین زندہ بات رہے گا یہ آزاداری رک نہیں سکتی ابھی تک پدبختوں کو سمجھ ہی نہیں آئی وہ سمجھتے ہیں شاید ہم خود کو شملے کر کے کسی چلوس میں گس مومنوں کو شہید کر کے شاید یہ چلوس روک دیں گے دنیا کے ہر چینل نے دکھایا ہر زی شعور نے دیکھا بند پھٹتے ہیں لاشیں گرتی ہیں لیکن ہمارے بچے علام عباس کو جھک لے نہیں دیتے یہ علام عباس سر بلند رہے گا یہ علام عباس جھکنے نہیں پائے گا یہ علام عباس اسی طرح پھریرے میں ہلتا رہے گا یہ سر بلند رہے گا اس کے اوپر کسی کا آپ ہے یہ آزاداری نہیں رکے گی اس کے زامن ہم نہیں ہیں ہم تو نوکر ہیں یہ آزاداری ہم کونے آزاداری کروانے والے ہمارا کام تو ہے صفائی کرنا ہمارا کام تو ہے صفے بچھانا ہمارا کام تو ہے صرف اعلان کرنا اعلان کرنے والا آزاداری ہم کلانے گلا نہیں ہوتا ہم تو ہیں انتظام کرنے والے اس آزاداری اور ذکر حسین کی بخا کا سامن اللہ ہے فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرے نام کو بلند کرو میں تمہارے نام کو بلند کروں گا حسین کا ذکر ہوتا رہے گا اس کو کوئی لوگ ختم نہیں کر سکتا اس میں ختم ہونا ہوتا تو بغداد کی ان کلیوں میں ختم ہو جاتا جن دیواروں میں ہمارے نوٹھرانوں کو سندہ ترگھر کیا گیا اس وقت آزاداری دی رکی شامِ غریبہ کو یہ آزاداری ختم ہو جاتی خیمے چلے تو آزاداری رہی رسیہ آئی تو آزاداری رہی ناشو پہ سینب آئی تو آزاداری رہی مازاروں سے گزری تو آزاداری رہی درباروں میں گئی تو آزاداری رہی ابھی تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہم صرف لاشیں اٹھاتے ہیں ابھی ہماری پیندوں کی چادریں رہی یہ آزاداری رہے گی یہ آزاداری رہے گی اس آزاداری کو کون موق سکتا ہے ہم جب یزید میں جرت نہ تھی تو کسی یزیدی میں کیا جرت ہے تمہارے متوقع نے نہرے کاتی حسین کی قبر کو مدانے کے لیے کہاں گے بنی امیہ کہاں گے بنی عباس کہاں گے متوقع آج ان کا نام و نشان نہیں ہے اور جس نہ قبر پر نہرے کاتی تھی وہ عام قبر نہیں رہی کربلہ مولا بن گیا حسین رہے گا آج بھی آشورہ میں کروڑا مک کربلہ جاتے ہیں تم نے کربلہ کا راستہ رکھنا چاہا کسی نوجوان کا خون لیا کسی کے بازو کاتے کسی کی زبانے کاتی والے بین سے بچوں کی قربانیہ مانگی کربلہ وہ جائے گا جو بچے کی قربانی دے گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم تو بیٹوں کی قربانیہ دے گے کربلہ گے کربلہ زندہ رہے گا اس کربلہ میں ہماری زندگی ہے یہ کربلہ رہے گا یہ ذکر حسین رہے گا یہ عزاداریاں رہیں گی یہ مجل سے ہوتی رہیں گی دو چار خودکش اپنے آپ کو خودکش حملوں میں جہنم میں بھیج کے اس عزاداری کو روک نہیں سکتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے جہاں ایک خودکش حملہ ہوتا ہے وہاں دس اور مجل سے ہوتی ہے یہ ذکر حسین تھوڑی رکھے گا یہ تو چلے گا ہم تو نوکر ہیں اس عزاداری کے ہم تو خدمت گزار ہیں عزاداروں کے ہاں خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے زہرہ کے بیٹے کی عزاداری کا موقع ملے منایا کرو یہ عزاداریاں رویا کرو غریبوں کے حق ہوئیں اور میں تو کہا کرتا ہوں حسین کو رونے کے لیے اتنی بڑی مجلس کی بھی شاید ضرورت نہ ہو اتنے بڑے خطیبوں کی ضرورت بھی نہ ہو حسین کو رونا تو بہت آسان ہے نا جب گھر میں جاؤ اور بیٹی کے سر پہ چادر دیکھو تو حسین کو رویا کرو اور جب گھر میں جاؤ اپنی بیٹی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو حسین کے غم میں رویا کرو بازاروں میں نکلتے ہو تمہیں سرے بازار کوئی پھردہ دار بی بی نظر آئے سینب کے غم میرے اکھر ہو رونا تو بہت آسان ہے اور اپنی بیٹی کے سر پہ چادر دیکھ کے راکر پہ کر لیا کر شام کی طرف اور کہا کر علی کی بیٹی علی کی بیٹی تیرا شکریہ اپنی چادر لکھا کے میری بیٹی کی بچا گئی اللہ اکبر اللہ اکبر رویا کر ان غریبوں کو رویا کر ان غریبوں کو ہم کیا روئیں گے رونے کا سلیقہ سیکھنا ہے نا تو آ سیدے سجاد سے پوچھ ہم تو تھوڑی دیر روئیں گے مجلس ختم ہو جائے گی مجلس ختم ہوگی ہماری آنکھوں سے آنسو رک جائیں گے ہم دنیا کے کاموں میں مصروف جائیں گے آ کر بلا والوں پر رونے کا ڈھنگ سیکھنا ہے آمدین میں چل سیدے سجاد کو دیکھ وہ صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے پانی سامنے آئے تو روتا ہے اوہ میرے بابا مجھے تو پانی مل گیا دوپے آسا مارا گیا اللہ اکبر بس ایک جملہ سنو اللہ تمہارے آنسوں کو قرول کرے اللہ سزادھاری کو ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ قرار دے دے اللہ ہمیں آزادھاروں سے محشور کرے اللہ ہمیں مقصد آزادھاری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ذرا تصور تو کر اور اس دین کو بچانے کے لیے اس قرآن کو بچانے کے لیے اس شریعت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹی کہاں کہاں سے گزری پانچ سال کی عمر زینب قبرہ کی اپنے بابا کی خدمت میں ارض کر دیئے بابا اللہ نے کی قبر پیجانے کو جی چاہتا ہے علی فرماتے ہیں زینب صبر کر تو زینب ہے باہر دن موجود ہے ذرا رات کی تاریخی چھانے دے صاحبِ مالی اور سمتے لکھتا ہے جب رات کی تاریخی ہوئی آگے آگے چلے علی پیچھے پیچھے چلی زینبِ قبرہ اور جب پیغمبر کا نظار آیا علی نے دور کے چلادوں کو بچھایا ہو سکتا ہے کوئی ظاہر آیا ہو اس کی نظر میری زینب کے قد پہ نہ پڑ جائے یعنی پانچ سال کی عمر میں رات کی تاریخی میں نانا کے مزار پر یہ گرارہ نہیں کوئی زینب کا قد دیکھے اس وقت کیسے مداشت کیا ہوگا جب یہی زینب تھی سن سے چادر اُدھر گئی ہاتھ پسے گردن تھے بازاروں سے گداری گئی اور لوگ کرے تھے باغی کی بہت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم صلی علی محمد اللہ محمد اللہ محمد وعجل فرجم اپنی اپنی دعاوں دی قبولیت واسطے پھر بھی سلوات پڑھو جس جس جگہ تے بھی اج بومنین اکرام ازاداری منا رہے ہیں اُنہ سب دی ہفاظت واسطے بھی بلند سلوات پڑھو امام زمانہ دی آمد و سلامتی باسطے بھی باوازِ بلند سلوات جتنا جتنا دلنچ عظمتِ حسین بلند ہے اتنی ہی بلند سلوات ماشاء اللہ و لا خول و لا راقبت اِلَّا بِاللہ وِلَّا عَلِيَّ الْعَزِيمِ اعوذ باللہ وَهِمِنَ الشَّيْتَانَ الْعَزِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْرَحْمَنِ الْرَحِيمِ وَالسَّلَوَاتِ سَلَا عَلَيْتَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيِّدْنَا وَحَبِيبِنَا وَتَّبِيبِ قُلُوبِنَا وَسَفِيَ ذُنُوبِنَا وَمَوْلَانَا أَبِلْكَ سَنِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم ملؤونین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علی خیر الناس من اباؤ فقد کفر سلوان نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری باوازِ بُلَن سَلَوَات اللہ دے پاک نبی دا ایک ارشاد جناب دی خدمت اچھارز کیتے اور کوشش کرتاں کہ اسے دے زمان ایک یا دو بزارشاد جناب دی خدمت اچھارز کرام اللہ دے پاک نبی نے ارشاد فرمائے کہ اِنَّا عَلِيًّا خیر الناس من اباؤ فقد کفر میرا علی ساری کائنات و افضلے جائے علی دا انکار کی تہے اس کفر کی تہے میرا علی دا اللہ نے جویں ساڑھے مکتب نو ساڑھے مذہب نو ساری دنیا تو ممتاز اور منفرد بنایا ہے یعنی جویں اللہ نے اس مکتب نو ساری دنیا تو زیادہ معزز بنایا ہے انہیں اللہ نے اس مکتب نو رہبر اور رہنما بھی ایسے ادا کی تن جیڑے ساری کائنات تو بہتر رہنما ہے اللہ امان ناظر کے قرآن نعرہ ہے حیدری یہ آئے اور اس عرض کرنا اس واسطے کہ اللہ نے سانو ایسا علی جیسا امام ادا کیتا ہے جیڑے امام نو اگر علم جوے کیے جاوے تو علم جستہ سانی کوئی نہیں اگر اخلاں کے جوے کیے تا اخلاں کے چلی تا سانی کوئی نہیں اور ان آکھا تا بے جا نہیں اگر کائنات ویکھے اور بغور نظرانان ویکھے تا علی جس جس میدان اچھ ہے دین خدا دی خاطر ہے اپنی شجاعت دے جو ہر دکھائیں ہر میدان علی بھی شجاعت دے کسیدے بڑھتا نظران ہے سارے ملکے ایک سلوات پڑھو سارے ملکے ایک 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 سارے مل جیسا کہ باڑے سامنے قبلہ صاحب تشریف لے آپ نے خطابات تو توانا مستفیض کرے سن میں انہیں ہک تا ہک لفت چانا جو زہرادیاں اجڑیاں دھیاں دی نصیبہ دار چکر تین دے میں نے دین بڑا آسانی نال مل گئے ہر کوئی بڑا آسانی نال عمل کر رہے لیکن پتہ اسے حسین ہوئے جہاں بھجتے گھوڑے دلائے کے بچائے لیکن میں آجاں یا حسین توانا دین بچا بڑا اس واسطے آسانی جدہ تین دین بچائے تیرے نال اکبر جے جوانا تیرے نال عباس جے جوانا تیرے نال مسلم جیسے جوانا مولا جیڑا تیرے دفاع کریں دے رہے تیرے نال مل کے تیرا دفاع کریں دے رہے تیرہ تو بچیں دے رہے تلوارہ تو بچیں دے رہے لیکن میلا حسین میں آدھا ہر شئے پورا دین حسین بچائے لیکن حسین نو زینب بچائے اور دین بچائے میں عرض کی تاہ ایک لازے واسطے اس واسطے آسانی جو حسین کے دفاع واسطے صحابیان جدن حسین دین بچائے تا صحابہ دفاع کی تاہ جدن زینب دین بچائے تکلی رہے گئی آئی اور اے او بی بی اے اے او بی بی اے اللہ گوائی ایو جی حفاظت ماں بھی نہیں کر سکی امامتی جو زینب حفاظت کریں دے رہی ماں کیڑے رانگنال کیڑے رانگنال ماں نے امامتی حفاظت کی تیئے بس میں ایک پہ ایک جملہ آج کر کے قبلہ صاحب نے ٹائم کیا دینا ماں حفاظت کی تیئے اس لئے جدا اجا باپے نو چاندہ ہارے دنیا تو گئے گزرے ہیں دروازے تے مسلمان آگئے ہیں آجے ہیں آجے ہیں نبی دی تھی دروازہ کھولو نیتہ سا دروازے نو اگل آدیسہ ہے نبی دی دی آدی ہے اس سے دروازے نو اگلے سو جس دویج نبی دی 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 رہ دی ہے اس سے نو اگلے سو جتے ملائکہ رکھویں دے مسلمان آجے ہیں علی نو بار بھیجو نیتہ دروازے نو بھالک سے اور علی مولا گھر اٹھن لگے نا بی بی آدی نہیں آلی تو بھئے آج تیری حفاظت میں کرے سا وقت آپ آئیے دار دے آگے حفاظت اس رنگ نال کی دیئے آدی بھئے مسلمانو اچھا تھا میرے بابے کا کفہ نہیں ملہ نہیں ہویا انہیں میرے دروازے تھے آگئے ہو لیکن مسلمانہ حیاء نہیں کیتا اور اس ٹائم اجپائے کے غریبانو رومانہ لے وقت مکان ہی ہو جائیں ملی زہرانو جو جلدیوے دروازے تھے دارد درمیان آگئی روندی رہ گئی وین کریندی رہ گئی کچھ ہے کہی نا لیکن جڑا حفاظت علموں کا اوہا جلے اپڑے داردی چھوٹھی ہے نا مجھ دی کوئی یہ کتھے گئے میرا شوہر علی پتہ لگ گئے دربار گئے بی بی اتھے آئیے جتھے علی کھڑے ہیں نا اللہ کہا انہیں علی ردامہ نے زہرانے ہاتھ پاہے یہ تجائے جتھے شیعہ ماتم بدے کریں دیں آدھی یہ زہرانی جیندی ہوئے علی دربار بنجے اے ہو نہیں سکتا اور میں کیوے پڑا زہران اپنا ہتھ آب ہٹایا نہیں ہٹوایا گیا اور حالت اند ہو گئی اس جلے ہاتھ تک آیا اسے ہاتھنا القصویہ نہیں پڑ سکتی روندے دائیس واسطے ہیں جدن کوئی مات پیور روندہ کیوے بالن اوپڑا درد ہوندہ ہے مسلمان مریندین حسنین ہاتھ جڑیں دے آجان نمارو ساڑی ماں مریضے حسنین ویدھرائے گئے لیکن میں آجا آبی بھی تیرے ایک بازو تے تازی آنے لگے تینکی تھی امامت تھی حفاظت جدر تین بچا کے دھی ولی ہے تاریخیوں کو جا دیئے نانے دے روزے دے سامنے ایک خجور دے ترخت نال بی بی پہشانی دا سہارا لے آئے جیڑے مگانی بڑھ گیا ہے بیٹھو پہشانی دا سہارا کیوں دے آئے تھکویا مسافر تکر دے سہارے لے آئے علماء فرمائے دے نے اس واسطے بھی بھی پہشانی دا سہارا لے آئے کانڈ کے سہارے وہ لیندہ جن دی کانڈ سلامت ہوئے جیڑے دین خدا دی فاظت واسطے کربلا تو شام دائی تازیانے جھلے دی گئی ہے جدر پیران روویہ مسلمان تازیانے مارے نہ آکھے نا پاغی دی بھینڈ نہ رو جزاکم اللہ جزاکم اللہ جی میں حفاظت کریں دی رہیے بس میں یہ ایک یہ دو الفاظ چاپڑی گال تمام پیا کرے نا پہلا پہلا موقع اس نے حفاظت کی دیئے جدن چوداروں بھائی لگیوں ہی آئے بھائی لگیوں ہی آئے امید ملے مسلمان تازی ایک بی بی جیڑی بار بار جلدی ہوئی بھاد نظیق وینیے ود واپس آ دیئے تھوڑی دیر دے پا جو مجھ ٹائم مت کر کے داخل ہوئیے کانڈ پے سجادنو چائی ودی آئی آدی ودی آئی حسین اوہ تو دین و لاشا چہداری ہے اوہ میں جلدی بھائی چو سجاد چھائی ودی آ چلے کئے اکبر چھائی سارے بچے تیرے نال چھوا وڑا لے آئے اوہ آوے ایک میں کل ہی چھائی ودی آ جزاکم اللہ جزاکم اللہ دوسری فاظت اس مقام دیکی تھی بس میں ایک ارزگرخ لفظ آ کے ممبر پہ چھوڑینا اس موقع جلے زیادہ دربار آیا سجادنے کڑیاں پا کے جلدے آدھے آن سامڑے کر را بھی آئے آدھے سجاد تھوڑا جیا شان نال چھوڑے آ اسے دربار جمہ جتھائی جناب مسلم بھی آیا رسیا نال قید آئے بڑی شان نال چھوڑے ودی آن تیسار کیوں جھکایا ہے سجادہ دھن میرے نال انصاف نہیں کیتا تو آدھے جتا مسلم آیا نہ انہوں نے نال کوئی بھیر کا کوئی نہ وہ میں کی ویچا وہ میرے نال زہرہ دیا دھیا انہوں نے سنا کے چھوڑا جزاکم اللہ جزاکم اللہ جڑے لندہ وازتے تو آتی توجہ کر آئیے ہونہ علی دیا دھیا انہیں ستون دے نال لکے بیچیاں نہ حالت کے لیا کمینہ ہاتھ جگ چھڑی لئی بیچائے مظلوم کربلا دسار سیڑیاں دے بھی آئے ایک کمینہ چھڑی نال کہیں لے تندہوں نے ببارک دی بھی عد بھی کریں دا ہے کہیں لے لوگ ساروں دی بھی عد بھی کریں دا ہے اسے دربارت ایک صحابیہ دیں دنا زید بن عرقہ میں جلدی نال اٹھائے آدھائے کمینہ اسے مقام تو چھڑی ہٹا وہ ہی تھے نہ مار زہرہ دے چھو مردی جائے وہ ہی تھے نہ مار اسے جا دے وہ سلیدہ رسول جزاکم اللہ جزاکم اللہ ایک کمینہ دے تو دھوڑے میرے سامنے پولا نالا آدھائے میں صحابیہ رسولہ کمینہ دے جلدی کر میرا دربار چھوڑ میں آدھائے صحابیوں دا اجازتیں جو دربار چھوڑ دے اللہ جارے کد ونجد و بیرہ جہریاں سامنے ویدھیاں کھڑیاں ساکینہ ویدھی کھڑی آئی زہنب ویدھی کھڑی آئی کمینہ چھڑیاں پہ عمر دہا باز بھئی ازادہ رومے ممبر پہ چھڑے ناجد تھے ہون کی دیے حفاظت اللہ گوائے ہون کمینہ دے اے کتھے گئے علی دی دھی جہرے اگلیاں دال شالہ کی دے اس سے لے میرا قیور امام رسیانال اٹھائے جیوے اٹھائے آدھائے آدھائے کمینہ تیری جلد کی ویو یہ بھغے دربار جو میری بھپی دھنا چہنائے اے کمینہ دے تو کونے آدھائے میں حسین کا پودرہ آدھائے تونکی میں بچ گئے جلاد لو آدھائے جلدی کر تلوار چاہ سجاد سر لہا چیلے جلاد تلوار چاہیے اُڑ میں دوڑے گل بچھدہ اکبر تہا کوئی نہ قاسم تہا کوئی نہ عباس تہا کوئی نہ جلاد تلوار جو چاہیے اُڑ دسو سجاد لو کہے بچائے اللہ گوائے اکبر دی موت دی تھکی ہوئی بی بی اپنے کنو انڈیر سیاں کھا کے اٹھائے سچا کے گل دیا کے گل رکھے آدھائے پہلے مینوں مارو